تو کرکٹ کے ساتھ ہاکی کا بھی ہشار ایسے ہی چلنا ہے بس اے ایٹیز کے شروع میں پاکستان کی ٹیم کوئی اچھا نہیں کھیل رہی تھی تو ان دنوں میں اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئیں کہ کہیں ہاکی کا حال کرکٹ والا نہ ہو جائے ہاکی کا حال کرکٹ والا نہ ہو جائے آج لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ کرکٹ کا حال ہاکی والا نہ ہو جائے کریکٹ کا حال ہاکی والا نہ ہو جائے ہم نے اپنے حال ہی بدلنے ہیں ہم نے اپنے خیالات کو نہیں بدلنا ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے اب جو آپ نے بات کی ہے یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے ٹیم وہاں پر کیوں کمٹ کیا کیوں آپ نے اپنی ریجسٹریشن وہاں پر کرائی کہ ہم جائیں گے اس ملک کے ہاکی پلیئرز کو ہاکی نے کیا کچھ دیا ہے اور ان پلیئرز نے ہاکی کو واپس کیا دینا ہے یہ دینا ہم نے آج بھی کہ ہم اٹھارویں نمبر پر ہیں اور مطلب اس کے اوپر تو ایک جتنا بھی اتنے عرصے سے کہہ کیا کہہ کیا کہ وہ بھی نہیں تھکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم بھی نہیں تھکیں گے وہ اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے ہم اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے نمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کامن ویلڈ گیم 2022 برمینگم میں چل رہے ہیں برمینگم میں ہونے والے کامن ویلڈ گیم 2022 میں بھارتی ہاکی ٹیم کا ساندار پردرشن لگتار جاری ہے جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ بھارتی ہاکی ٹیم نے گروپ اسٹیج کے اپنے آخری میچ میں ویلز کو چار ایک سے مات دے کر گروپ میں ٹاپ کر لیا ہے جی ہاں دوستو انڈین مینز ہاکی ٹین پوائنٹ کے ساتھ گروپ بھی میں ٹاپ پر پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی بھی کر لیا ہے بھارتی ہاکی ٹیم کی ساندار جیت کو دیکھ کر ایک بار پھر پاکستانی میڈیا نے بھارتی ہاکی ٹیم کی جمکر تاریف کی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے انڈین مینز ہاکی کے بارے میں کیا کہا ہے یہ بڑی افسوسناک چیز ہے کہ کومن ویلت گیمز میں ہم نے ویمن ٹیم کا بھی ذکر کیا ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم کا بھی کوئی حال نہیں ہے اٹھاروے نمبر پر ہیں آپ اور جب ہماری پریس لیز جاری ہوگی نا کہ ہم ہارے ہیں تو یہ خاص طور پر لکھا جائے گا کہ پاکستان درجہ بندی میں اٹھاروے نمبر پر تھی اور جس سے ہارے ہیں وہ نو میں نمبر پر تھی یہ کوئی دلیل ہے تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا انڈین مینز ہاکی ٹیم کی جم کر تعریف کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا اپنی ہاکی کو لے کر جم کر سوال بھی اٹھا رہا ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ ایک سمیہ تھا جب ہم ہاکی کے پاور ہاؤس ہوا کرتے تھے لیکن اب سمیہ یہ آ گیا ہے کہ ہم گروپ میں سب سے نشلے اسطر پر پہنچ چکے ہیں جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ پاکستان گروپ میں کیول ایک میچ ہی جیت پایا ہے وہ بھی اسکوٹ لینڈ سے اس کے علاوہ وہ باقی سبھی میچ ہار گیا ہے یا تو ڈرو ہوئے ہیں پاکستان کا کومن ویلز گیم میں ہاکی میں پردرشن بہت ہی خراب رہا ہے تو وہیں دوسری طرف بھارتی ہاکی کا پردرشن ساندار رہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا اپنی ہاکی ٹیم کو جم کر کوس رہی ہے ساتھ ہی ہاکی پردرشن پر کئی سوال بھی اٹھا رہی ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ سنو سینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینک یو